سپریم کورٹ کے انترگت رام جن بھومی ٹرسٹ کی ذمہ داری لوگوں کو نیوکت کرنے کی ذمہ داری پردھان منتری نرینڈر موڈی جی کو دی گئی تھی جس کے انترگت یہ نیوکتیاں ہوئی تھی اس میں کچھ پیپر آئے ہیں جو زمین خریدی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو میں مانتی ہوں کہ ایسا ٹرسٹ جس کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہوئی ہے پردھان منتری کے نیترتو میں بنا ہو تو جو ایک کہاوت ہے انگلیش میں سیزنز وائف شود بھی اباب سسپیشن تو کوئی بھی ایسے داغ ایسے کوئی بھی پرشنچن جو اٹھ رہے ہو تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جواب دیں لاکھوں کروڑوں شردھالووں نے بھویر رام مندر کے لیے اپنا کانٹریبیوشن دیا ہے بہت لڑائی لڑی گئی ہے پھر جا کر سپریم کورٹ نے یہ نرنے لیا ہے تو اس لیے ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ راجنیتی سے ہٹ کر شردھالووں کی آستھا پہ وشواس رکھ کر اس کے بارے میں سارا اپنا بیان ساجہ کریں بھارتی جنتہ پارٹی کا موڈل رہا ہے کہ دوسروں کو اپنی پارٹی میں لے کر پھر پارٹی کو بڑھاتے ہیں وستار کرتے ہیں اب سوویندو ادھکاری جی کو دوسری بات کرنا ٹی ایم سی کے بارے میں یہ بات کہنا تھوڑا شوبہ نہیں دیتا ہے کیونکہ حقیقت آج میں مانتی ہوں پورا دیش جانتا ہے بیہار سے لے کر بنگول تک سب نے دیکھا ہے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا اصطیتو بنایا ہے کہ اندر سرکار اور راجن سرکار کی ذمہ داری تھی جب کم کو پرمیشن دیا گیا تھا کہ سارے جو بھی ٹیسٹنگ ہیں جو بھی ریپورٹنگ ہیں وہ صحیح معنی میں ہونی چاہیے اور ساری تیاریاں ہونی چاہیے جو شردھالو تھے آ رہے تھے وہاں پر ان کے اوپر فیک ٹیسٹ کرنا دیش کے سامنے فیک ڈیٹا پرستود کرنا ایک ہی ٹیسٹ کو پانسو بار ریپیٹ کر کر دکھانا میں مانتی ہوں شردھالو کے اوپر بھی وشواز گھات ہوا ہے جو ٹیسٹنگ ہے جو ٹریٹمنٹ ہے اور جو جا کر ویکسینیشن ہے سب کا ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے اور یہ کینڈرو راجی سرکار کی ذمہ داری ہے جس میں یہ ناکامیاب رہے ہیں نانا پٹولے جی کے پچھلے بیان پہ بھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اکیلے لڑے گی اور وہ ان کی رائے ہے ان کی نجی رائے ہے یا پارٹی کی رائے ہے یہ میں نہیں جانتی ہوں تب ہی بھی میں نے ان کو all the best wish کیا تھا ہر راجنیتک پکشکہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو ان کے ادھیاکش ہوتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو آگے بڑھائیں اس کو اور grow کریں اسٹیٹ میں اور میں مانتی ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے کا کمنٹ کیا ہے ان کی پارٹی کے باقی سارے میمبرز ان سے سہمت ہوں گے اگر سہمت ہی ہے اس بات کو لے کر تو again I wish him all the best جس طریقے سے کینڈر سرکار اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پلائٹ فارمز کا گھماسان مچا ہوا ہے جہاں پہ کینڈر سرکار نئے آئیٹی رولز کے انترگت ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ جی سیون کے سٹیٹمنٹ میں open and free پلائٹ فارمز کی بات کرتی ہیں اور freedom of speech کے signatory بنتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پرشنہ چن اٹھتا ہے کہ کونسی بات صحیح ہے جہاں پہ دباف ڈالا جا رہا ہے یا ان کو total freedom دی جاری ہے بلکل clear ہے کہ twitter ہوں یا باقی سارے مادہم ہوں ان کو انڈین لاؤ آبائیڈ کرنے کی ضرورت ہے پر وہاں پہ accountability decide ہونی چاہیے نہ کی کون اس پہ کنٹرول اور نیانترن کرے گا